اسلام علیکم دن بھر کی تازہ خبروں تدبیوں اور جائزوں کے ساتھ میں ہوں جنرک چمشید اور میں ہوں زشان بشید ناظرین آج ہم پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے آگ برساتی گرمی کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوٹ شیڈنگ کی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کے شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں گرمی کے لہر میں مزید شدت آنے کا امکان ہے سندھ اور پنجاب کے میدان علاقوں میں سورج نے بہت زیادہ آگ برسائی ان علاقوں میں درجہ حرارت بیالی سے چوالیس ٹگری سینٹی گریٹ کی حد کو چھو گیا جبکہ سندھ کی ساحلی پٹی سمندری ہواوں کے بعد شدید گرمی کے لہر سے محفوظ رہیں گے مگر کراچی میں موسمی گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے اب بالکل ایک طرف تو گرمی کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب لوٹ شیڈنگ بھی کافی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نازش آیاز سے اور جانتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے نازش بتائی گا کہ کراچی میں موسم کیسا ہے اور کتنے گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکل اگر کراچی کے موسم کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بھی پارا جو ہے وہ 38 ڈگری تک پہنچا ہے اور جو فیل کی جانے والی گرمی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کے تناسب کی وجہ سے یہی گرمی آپ کو 44 ڈگری تک محسوس کی جاری تھی کراچی میں دوسری جانب موسمیات یہ بھی علام کر رہا ہے کہ اگلے دس روز تک گرمی کی لہر برقرار رہے گی بلکہ جون میں گرمی کے شدت میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اگر دوسری طرف میں بات کروں لوڈ شیڈنگی تو لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے کراچی کا خصوصاً جب گرمیاں آتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ کے مسائل زیادہ سر اٹھانے لگتے ہیں کراچی کے تمام ازلا میں دس سے بارہ گھنٹے کے الانیا اور غیر الانیا لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشانی کا شکار نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے پانی کی ترسیل جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی ہونے کی وجہ سے اگر پانی آتا ہے تو وہ اس کو چڑھا پاتے ہیں اور اگر بجلی ہی نہیں ہوتی اور اس دوران میں گھروں میں جو ہے ان کی مین لائن میں پانی آتا ہے تو وہ اس کو چڑھا بھی نہیں پاتے ہیں مین ٹنکی میں تو دوپیر کے آقاد میں اگر بجلی نہیں ہوگی تو پانی کا استعمال بھی بہت زیادہ اس میں تاتولہ آ جاتا ہے بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں شدید گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جہاں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شریب جو کہ انرجی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ انرجی کرائیس پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب بہت سے ایسے سارفین ہیں جو کہ سولر انرجی پر شفٹ ہو چکے ہیں اس کے باوجود اس طرح کا کرائیس پاکستان میں ہونا کیا کمنٹ کریں گے آپ اس حوالے سے کیوں ہے اس طرح سے دیکھیں جی میں بہت شکریہ ایک تو آپ کے چینل کا اور میری طرح کے جو لوگ ہیں ان کو جب آپ کوئی اس طرح کی کریٹیکل سیچویشن ہوتی ہے تو ان میں یاد کرتے ہیں اس لیے اس کا بھی شکریہ میں دو گزارشات یہاں پہ کروں گا جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں ایک تو بڑا کسی نے بڑا زبردست ایک بات کی تھی کہ مسافر شب بھر کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے یہ دیکھئے بارش ہو جاتی ہے ہمارے ہاں وہ رحمت بن کے برستی ہے اور ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں گرمیاں آنے سے پہلے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جیسے ہی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک گرمی کے سٹارٹ ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایک ہیوینڈ کرائی پورے ملک میں مچ جاتی ہے ہمارے ہاں کوئی کہتر رجال نہیں ہے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں میں ابھی وہ آپی کے چینل اور آپی کی وساطت سے میں دیکھ رہا تھا اس میں ہاکی ٹیم کی پذیرائی ہو رہی تھی تو یعنی اب ہو گا یہ کہ ہم ہم سب کچھ اپنے طور پر کریں گے ہم سولر کے ذریعے بھی بجلی اپنے طور پر بنائیں گے اور وہ ہم نیشنل گریڈ کو دیں گے اور اس پہ ہم ملے گی یا ہماری داد رسی ہوگی یہ ریورس سائیکل کب مجھے میں اس کو سمجھنے سے کاسے رہا ہوں اتنا سمپل سا فینامنا وہ ملک وہ قسمت ملک جس کے پاس 47000 میگا وارٹ کا بجلی بنانے کا پوٹینشل موجود ہو جس کا یعنی بدترین موسم میں بھی جس کے دریاؤں میں کہیں پانی نظر آتا ہو جس کے پاس رن آف ریور پروجیکٹ کا کانسپٹ ہو جس کے گلیشرز میلٹ ہو رہے ہو دنیا میں جس کے پاس یعنی ایک طویل ایک اتنی لمبی سوال ہے کہ اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود بھی اور پہلے سے پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ گرمی کے شدت میں اضافہ ہوگا تو لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے یا بجلی کی کمی واقع ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی اس طرح کی نااہلی ہونا اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قابلیت نہیں ہے پتہ نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے جی اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے جو ایٹیکل ویل ہوتی ہے ہمارے ہمارے نیشنل ایجنڈا کے ساتھ نیشنل ایشیوز کے ساتھ کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے ہماری کمیٹمنٹ تو صرف اپنی گرسری بچاؤں کے ساتھ ہے نا کہ حطرہ سے اقتدار میں رہیں باقی جو ہمارے ایجنڈا ایٹمز ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں 1947 اور اب یہ دور ہے ہمارے پاس ایجوکیشنل ایجنڈز بھی ہیں پاور انجننگ کے شعبے بھی قائم کیے گئے ہیں کیا ہم آج تک ہمارے اکیڈیمیاں یا ہمارا جو انفرسٹرکچر ایک گسیدہ انفرسٹر پاکستان کا جو ہمیں ملا ہوا ہے اس بجلی کے زمین میں کیا کبھی کسی نے کوشش کہ اس کو آپ گریڈ کر سکیں ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں تو ان کے پاس انہوں نے کہا ان کا ایک سپل سسٹم میں میں آپ کے کئی پروگرامز میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ جو پاور سپلسے جو ڈرین ہوتی ہے وہ آپ کے آکے اس ٹرانسفارمر پر یہ ہے اور ٹرانسفارمر سے وہ ایک بل بنا کے وہ بھیج دیتے ہیں اور آپ اندازہ کی ابھی میرے یہ میرا ذاتی طور پر میں آپ کو اپنا ایکسپریئنس بتا رہا ہوں کہ ہمارے سکول میں جو کہ ایک آرفن بچ سکول تھا اس کا میٹر تین مہینے سے ہم ایفرٹ کر رہے تھے وہ بند پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہمیں ایک فرضی بل بنا کے بھیجا جا رہا ہے جبکہ وہاں پہ ساری کی ساری پاور سولر پر شفٹ ہوئی ہے اور ہم ایک ایک لاکھ روپے بل یہ میں اپنا ذاتی بتا رہا ہوں میں کسی اور دوسری نہیں کر رہا تو اگر میں بیٹھ کے جو کہ ساری زندگی جس نے پانی اور بجلی پر ریسرچ کی ہے اگر وہ متاثر ہے تو آپ سوچئے آپ کا کس بری طرح سے متاثر ہوگا ہمیشہ سے اس پر امفسائز کیا گیا انرجی ریسورسز کی طرف ہمیں جانا ہے اس کے باوجود آئی پی پیز جو اتنی مہنگی بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں فرنس آئل کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تمام تر بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے کیا گورنمنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ کام آپ کو نظر آتا ہے کچھ کر رہی ہے کہ ہم دوسرے ریسورسز کی طرف جائیں بجلی پروڈیوز کرنے کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے میں بڑے آسان سے بات کرتا ہوں اصل میں ٹیکنیکل ایٹس میں جائیں نا تو ہمارے کورنمنٹ مین کے لیے سمجھنا دیکھیں جب ایک دان سے کسی نے کہا تھا کہ جب آپ کا جو ڈاگ ہے وہ آپ کے چوروں سے مل جائیں تو پھر آپ اللہ یہ حافظے کے چوریاں کیسے رکیں گی نا اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیس کے اندر جو کی انویسٹمنٹ ہے آپ ایک نہ دیکھیں آپ لوگ کے پاس ریسورسز ہیں میں تو ایک تنہا سا کتنی افرٹ کر سکتا ہوں آپ کے پاس چینل میں ریسرچ ٹیمز ہوتی ہیں آپ صرف آئی پی پی ہسٹری نکالیے اور اس کے اندر جن جن لوگوں کی آج کے دن کی انویسٹمنٹ ہے وہ نکالیں تو ان لوگوں کو اتنی زبردست سائلنٹ انویسٹمنٹ ملی ہوئی ہے کہ یہ سامنے آئی بھی نہ محضرت کے ساتھ وقت ہمارے پاس کم ہے یقیناً آنے والی پروگرامز میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے روٹ شیپ صاحب انرجی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پارے میں گفتگو کر رہے تھے دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس اکارا کی آڈٹ رپورٹ میں بے زافتگیوں اور کرپشن کے ثبوتوں کا انکشاف ہوا ہے سی ای او آفیس کی تزینوں آرائش کے لیے فرنیچر اور سٹیشنری کی مد میں پانچ کروڑ روپے سے زائد کی رقم نکلوائے گی جبکہ سرکاری گاڑی کے لیے پیٹرل کی مد میں پینتیس لاکھ کا ٹیکہ لگایا گیا آڈٹ رپورٹ کے مطابق تین روز کے دوران دو بار گاڑی کے ٹائر تبدیل اور مرمتی کاموں کے لیے لاکھوں روپے کی رقم ہڑپ کی گئی ایڈوکیشن آفیس میں صفائی کے لیے صرف سابون اور دیگر سامان کی مد میں پینسٹھ لاکھ روپے کی بے زابطگیاں دیکھی گئیں جی ہاں بلکل اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے اکارا سے سلمان چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بتائیے کہ آئیے تمام تر بے زابطگیاں آئی سوالے سے جو ہے وہ کچھ تحقیقات کا جو ہے وہ حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے کوئی کارروائی ہو پائی ہے اب تک جی بلکل اکارا ایڈوکیشن آفیس میں سابقا سی او کی طرف سے کروڑ روپے کی کروپشن تو نظر آئی ہے آرڈٹ رپورٹ میں آپ کو جیسے رپورٹ میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ پانچ کروڑ جو ہے وہ سٹیشنری اور کمپیوٹر فائلز فرنیچر کے حوالے سے نکالے گئے وہ نکلوائے گئے ہیں پہنتیس کروڑ جو پہنتیس لاکھ ہیں وہ جو سرکاری گاڑی کے پیٹرول کے مد میں نکلوائے گئے ہیں اسی طرح جو سب سے اہم بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سابقا سی او نے اپنی فیملی کے اکاؤنٹ میں محکمہ کے اکاؤنٹ سے نیجی بینک کے ذریعے ایک کروڑ تریپن لارک کے ٹرانزیکشن کروڑی ہے اتنے بڑے گپلے کے باوجود ابھی تک کوئی جو ہے انکوائری عمل میں نہیں لائی جا سکی جو سابقا ڈپٹی کمیشنر ہیں وہ ڈکٹر زیشان حنیف ان کی جانب سے اس کروپشن کی رپورٹ کو دبایا بھی گیا ہے لیکن آپ جو مجودہ ڈپٹی کمیشنر ہیں فرخ حتیق جنہوں نے ابھی چارٹ سنبھالا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایڈوکیشن آفیس میں جو کروپشن یہ ہوئی ہے اس کی جو انکوائری ہے وہ شفاف طریقے سے ہوگی اور خود اس کی منیٹرنگ کریں گے اور اس کو انجام تک پنجھائیں گے تو تحقیقات کا آغاز ابھی ہونا ہے یا اس حوالے سے صرف بات ہوئی ہے ابھی جی بالکل ابھی اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے ڈپٹی کمیشنر روکارا کا یہ کہنا ہے کہ پھر اس پر ہمیں جو انکشافات ہوئے ہیں جس طرح کی ہمیں نظر آئی ہے کروپشن یہ ایک بہت بڑی کروپشن ہے اس میں بچوں کے جو ہے نتائج ملنے پر ان کو جو انعامات ملنے تھے اس کی مد میں بھی بہت سارے پیسے نکلوائے گئے ہیں اور اس میں جو ہے بہت سارا جو سمان ہے وہ بھی نکلوائے گیا ہے انسی کے بل بھی جو بوگس بل بنا کر نکالے گئے ہیں اس بھی اس کے پر سلمان یہ بتائیے گا کہ جو ایکسپینسز ہو رہے تھے اس کا تو ڈیفینیٹلی آڈٹ رپورٹ میں تمام تر چیزیں سامنے آ گئی ہیں لیکن ایک بہت زیادہ تشفیشناک بات ہے کہ سابق سیو نے اپنی فیملی کے ایکاؤنٹ کو بھی اسی قومی خزانے سے بھرا جب یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں تب اس بارے میں کسی نے نوٹس نہیں دیا اب بالکل اگر اس کی بات کی جائے تو آڈٹ رپورٹ میں جو دو ہزار بائیس سے دو ہزار تیس کی آڈٹ رپورٹ ہے اس میں ڈیپٹی کمیشنر اکارا اور آفس کے جو ہے سابقا جو ڈیپٹی کمیشنر اکارا کے جو افسران جو شامل ہیں اس میں اس کی تحقیقات کے بعد پتا چلے گا آڈٹ رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ دار ہیں انہیں سزا بھی دلوائے جائے گی ہمارے نمائندے سلمان چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان آپ کا بہت شکریہ سندھ کے شہر گمبرٹ کے بات کر لیتے ہیں گمبرٹ بائی پاس کے قریب ایک رہائشی کالونی ہے جہاں پر صفائی کا ابتر نظام ہے سیوریش کا نظام یہاں پر برے حال میں ہے لیکن اس حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں ساجد علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جا لیتے ہیں ساجد کیا صورتحال ہے یہاں پر یہ بالکل اس وقت میں موجود ہوں بائی پاس کی آہ مین کالونی میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آہ جدید دور میں بھی آہ مینسپل انظامیاں گمبرٹ اور یہاں کے ایم این اے ایم پی اے کی جانب سے جو ہے اس مین کالونی میں ڈینیس سسٹم آہ پیور بلاک کی جو ہے سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے آہ یہاں پر جو آہ گندہ نالیوں کا جو پانی ہے وہ ترہ ترہ کی جو ہے بیماریاں فلانے لگائے اور یہاں پر لوگوں کو جو ہے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب اسی حوالے سے ہماری یہاں پر موجود علاقہ مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن کے دوران تو یہاں پر ایم اے ایم پی اے چیئرمن جو ہیں وہ آتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وونٹ دیں انہیں ہم جو ہے آپ کی روڈ راستے گلیاں جو ہے آپ کی جو پیرس بنا دیں گے یہاں کے علاقہ مکینوں کا حکومت سندھ سے یہی مطالبہ کے نوٹس لے کر یہاں پر جو ہے دینس سسٹم اس کالونی کا بحال کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے پیور بلاگ لگا کر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو بیچیں نہیں ہیں وہ دور کی جائے جی تو ہمارے نمائن دیس ساجد علی ہمیں وہاں کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے علاقہ مکینوں کا مزید کیا کہنا ہے آئے یہ وہ سن لیتے ہیں کہیں گے اس جزید دور میں بائی پاس کے ساتھ جو کالونیا ہے اس میں نہ ڈرینج سسٹم میں نہ کچھ پیور بلاگ وغیرہ ہے ہمارے گیسٹ آوس وغیرہ ہے ادھر سارا پانی کا نظام درمبر ہمیں سارا پانی ادھر روڈوں پر نکل آتا ہے یہاں پہ ڈیننگ سسٹم جل سے جل مہیا کیا جائے اور پیور بلاگ جو ہے یہاں کی گلیوں کی اتنی گندی حالت ہے کہ ہمارے بچے جو آتے ہیں یا گیسٹ آس وغیرہ بنے ہوئے ہیں مریضوں کیلئے ان کو بہت یہاں پہ تکلیف ہے روڈ لگایا گیا ہے نہ یہاں گیسٹ دی گئی ہے نہ ڈرینج ہم ان تینوں چیزوں کی اپنا حکومت سندھ سے اپیل کر دے گے خدا اور تو کچھ نہ دے سکے لیکن یہ تو دے آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے مزید بات کریں گے آج کی پروگرامز سے اتنا ہے خدا حافظ